کہ ولایت کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کا مردہ مر جاتا لیکن مردہ نہیں ہوتا یہ جملہ سنا آپ نے اب چلیے دوبارہ کہ یہ کہاں سے آیا یہ آیا سلسلہ کہاں سے امام حسن مجتمع علیہ السلام امام حسن کی امامت ملی آپ نے کہا کہ سفین والوں سے ہم دوبارہ لڑیں گے جنگ کی تیاریاں گفتگو ہوئی واقعہ طویل ہے کہاں کہ حسن مجتمع ہم کیسے مان لیں تمہاری بات تمہارے بابا نے تو یہ کیا اور وہ کیا تم میں اختلاف ہے اس اب ایک عجیب سارا ایک سلسلہ بحث کا امام امام مجتمع علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بابا علیہ مرتضی آ کر فیصلہ کریں مان لوگیں کہاں کہ علی کہاں سے آنگی وہ تو سر پر ضربت لگی کس کو وہ شہید ہو گئے دفن کر دیا آپ نے کہیں انہیں قابر بھی نہیں بتائی ہم کو اب یہ گفتگو ہے کہاں کہ یہ تم چھوڑ دو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں اگر میرے بابا آ گئے تو مان لوگے اگر انہوں نے میرے فیصلے پر مہرے تاہید لگا دی کہاں بالکل آئیں گے کہاں سے بھائی آپ یہ چھوڑ دیجئے کہاں سے آئیں گے اب حسن نے ایک دعا پڑی دورا کر نماز دیکھا ستون کے پیچھے نبی اکاری امیر مولید دشریف فرمائے اب جو لوگوں نے دیکھا چہرے سے رنگ بڑھ گئے کہا کہ حسن مشتبہ صحیح کہہ رہا ہے اور مولا کانا نے ایک جملہ اشارت فرمائے لائی سمی میتید من ماتا مندہ ولیکن حجت علیکم دیکھو ہم میں سے جو مر جاتا ہے اسے مردہ مت کہو اسے مردہ مت سمجھو لیکن آج حجتوں پر حسن مشتبہ ہے اب آپ سمجھیں کہ جب ہمارا مردہ مر جاتا ہے تو اس کی سماعت اور فہم بہت تلہی ہوتی اس کی سماعت اور فہم دل کی فہم دماغ کی فہم سمجھ مرنے جاتی وہ تمام کے تمام مردوں کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی سمجھ کی طاقت زندہ رہتی ہے اس کی سماعت زندہ رہتی ہے کیوں زندہ رہتی ہے کیونکہ وہ ہستی سے متصل ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اس ہستی سے متصل ہے کہ کسی موت کے فرشتے میں جورت نہیں گے اس کو اس طرح سے موت دے لے گی جس طرح سے خمکار آپ کو موت دیتا دو ہستیاں ایسی ہیں کہ کوئی فرشتہ ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ایک رسول خدا ایک مولا کائنات خدا نے خود رسول خدا اور جناب امیر المعبدین کی روح کو قبض کیا